میں نے کئی بزرگوں سے ملاقات کی اور جب میں ان کو سمجھاتا ہوں تو اس کے بعد سمجھ بھی جاتے ہیں بعض لوگ بولتے ہیں مجھے کہ اصل الدین میاں ٹھیک ہے مگر ہم کو زندہ بھی تو رہنا ہے نا کیا کریں گے اگر ہم بھارت میں زندہ ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے زندہ ہیں اور سمجھان جس کو بابا سائی ومبیت کر نے بنایا تھا اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں ہم یہاں پر کسی کے رحم و کرم کی وجہ سے زندہ نہیں ہیں اگر ہم زندہ ہیں کیونکہ اندوستان میں بابا سائی ومبیت کر کا بنایا سمجھان بھی زندہ ہیں اور بلکل یہ بات صحیح ہے کہ حالات خراب ہیں مگر میری اس بات کا یقین کر لو تم کہ یہ رات بڑی اندھیری ہے اور یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے اور اگر تم اس اندھیری رات میں اپنا سفر کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اندھیری رات کا سفر کسی بھائی ساکیوں کے سہارے تہے نہیں ہوگا اندھیری رات کا سفر اس وقت ہوگا جب تم اپنا رشتہ اپنے خالق سے مضبوط کر لوگے جس دن تم اپنا رشتہ اس زمین و آسمان کے خالق سے مضبوط کر لوگے جس دن تم اپنے خوتِ بازو پر یقین کروگے جس دن تم اس بات کا فیصلہ کر لوگے کہ میری موت کا وقت یقینی ہے اور وہ وقت آئے گا تو اللہ اس کا وقت تے کرے گا کہ اقتدار کی کسیوں پر بیٹنے والا میری جان نہیں لے سکتا یہ اندھیری رات کا سفر نوجوانوں کس وقت تے ہوگا جب تم اس بات کو اپنا دل و دماغ میں بٹھا لوگے کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک ہی وقت ہم کو مرنا ہے ہم دو بار نہیں مریں گے جب ایک ہی وقت مرنا ہے تو کیوں دردر کر گھٹن کی زندگی گزارتے ہو نوجوانوں اپنے پیشانیوں سے بھل کو نکالو بزرگو اپنے آنکھوں سے بہتے واسوں کو روکو میری ماں اور بہنوں اپنی راتوں کی نین کو خراب مت کرو اپنے نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے اور نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں اپنے ہونٹوں پر ایک مسکرات لاؤ اپنے ہونٹوں پر اپنے چہرے پر ایک اعتماد کو پیدا کرو اپنے چھاتیوں کو چوڑا کرو اپنی طاقت پر بھروسہ کرو اٹھو نوجوانوں یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کے مخدر کے فیصلے تمہاری آواز کے بغیرہ دورے رہیں گے یاد رکھو یہ خاموشی کو توڑنا پڑے گا یہ خاموشی کو توڑنا پڑے گا اس سناٹے کو توڑنا پڑے گا اس اندھیری رات کو چیر کر ایک نور کو پیدا کرنا پڑے گا وہ کب ہوگا جب تم اتحاد کو پوری طرح سمجھوگے کیوں منلس کہتی ہے اتحاد اتحاد اس لئے کہتی ہے کہ اتحاد ایک طاقت ہے جب طاقت کا تم کو اندازہ ہو جائے گا تو تم اس طاقت کے نشے میں اس طاقت کے اعتباع اعتماد پر تم کئی چیزیں حاصل کر سکتے ہو یہ پیغام منلس ہمیشہ دیتی آئی ہے تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اتحاد کو مضبوط کریے میں ہمارے دلید بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا میں ہمارے سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آئیے آپ اس ملک کو بچا لیجئے یہ ملک سب کا ہے اور سب کا رہے گا انشاءاللہ اور دا دا